ہم کر رہے ہیں میکروز میکروز کا مطلب کیا ہے اپنے کام کے ریکارڈنگ کرنا ایسا کام جو مجھے بار بار کرنا پڑتا ہے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اس کی میں میکرو بنا رہے ہوں ریکارڈنگ کر لیتا ہوں ایکسل میں بھی ایسی ہی ہے ورڈ میں بھی ایسی ہی ہے ایسی ہمیں جب بھی لیٹر کو لکھتے ہیں تو لیٹر کے سب سے انٹ پر جاکے ہم لکھتے ہیں تھانکس ڈیگارڈز یور نیم یور ڈیزنیشن یور کامپنی نیم ایڈریس فون نمبر میری یور ڈیٹیلز تو ہر دفعہ ہر لیٹر کا نکچہ کوئی سیم ہی لکھنا پڑتا ہے تو بہتر ہے کہ اب بار بار ٹائپ کرنے کے اس کا میکرو بنا گیا رہا کھلا ٹھیک ہے اچھا میکرو ہم ایک سسٹم ایک ورڈ میں بیشمار بنا سکتے ہیں اور جب مرضی ریپیٹ کرلو بیشے سسٹم کو ریسٹارٹ بھی کرو گے پھر بھی اپڑا رہے گا اب میکرو میں جاؤ یہ ہمارے پاس ہے ویو میکروز ویو میکروز اس کو اگر آپ کلک کرو گے نا یہاں جا کے میرے پاس دو تین میکروز پڑے ہیں اس کلائنس پروڈکس سینڈ سگنیچر جو ہم نے پہلے بنا کے رکھے ہیں میکروز میں ڈیفن کلاسز میں اب یہ جو سگنیچر ہے نا اب آپ کو فور ایزمپل پہلے اب لکھ لو یہ میکرو میں جا کے ویو میکروز اس میں یہ ہماری لسٹ ہے ویو میکروز میں کیا آتی ہے لسٹ آف دا اگزیسٹنگ میکروز جو ہمیں لاس ٹیم سیو کیے تھے اس کو کلوز کرو اب آپ یہاں جا کے فور ایزمپل آپ نے کوئی بھی لیٹر لکھ لی ہے تو نیچے جا کے آپ کو میکرو چاہیے میکرو میں جاؤ ویو میکروز اس سگنیچر کو سیلیکٹ کر کے رن کرو گے تو وہ میکرو چر پڑے گا آپ کو یہ ٹائپ نہیں کرنا پڑا ٹھیک ہے ورنہ یہ کو بار بار آپ کو ہاں سائز بڑے چھوٹا بڑا ہے اس کو آپ کرسکتے ہیں اگر میں دوسرے میکروز دیکھوں جا کے تو وہ میرے پاس ہیں جی پروڈکس ہیں اور کلائنٹس ہیں کلوز کرو آپ یہاں پر ٹیبل لگاؤ انسرٹ ٹیبل تو یہ ٹو کلم لگا دو یہاں پر ہیڈنگ دے دو پروڈکس یہاں لے دو کلائنٹس ٹھیک ہے یعنی یہ آپ نے ان کو پرومینٹ کر دیا آپ نے ان کو اب یہاں رکھو پروڈکس پر کس جگہ میکروز 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 تو کیا چاہیئے پروڈکس اوکی رن کرو یہ یہاں پر رن ہو جائے گا لیکن یہ اس سے باہر جا رہا ہے یہاں رکھو میکروز 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 جو پروڈکس جھواراں یہاں میکروز جانا چاہیئےے جو پروڈہ میکروز صحیح وراغ پروڈکس کردیو آپ کیوo ومروز عصивزت سے کچھ بھی ٹائپ pursuit ریکارڈ میکرو میکرو کا نام لکھو کیا چاہیے ہمیں یہاں چاہیے پارس اب پارس لکھنے کے بعد آپ ایک تو اس کی لیبریری میں جا کے جس اب ہم نے رن کیا ہے تو وہاں سے بھی کر سکتے ہو اور کسی میکرو کو آپ کچھ شوٹ کی بھی دے سکتے ہو کی بورڈ میں جا کے یہاں اس کی شوٹ کی اسائن کر سکتے ہو اور شوٹ کی اپنے وہ دینی ہے یا ہوت کی وہ دینی ہے جو کہ آلیڈی اس کی نہ ہو کنٹرول سی کنٹرول بھی کنٹرول پی کنٹرول او اور اس کے علاوہ کچھ بھی ہیں وہ اپنے نے دینی ہے اب کونسی دیں جو جو آپ فیل کرو گے یا اس کی کی نہیں ہے کنٹرول کیوں کر دو جو کہ مجھے لگ رہے کہ یہ ورڈ میں کوئی بھی ہوت کی نہیں ہے تو یہاں ٹائپ کرنے کے بعد آپ کیا کر دو گے اسائن اب یہ اسائن کرو گے تو وہ اس ڈائریک بوکس میں آ جائے گا اس انپوٹ فیلڈ میں اب اس کے علاوہ کچھ اور بھی دے سکتے ہو آلٹ پی بھی دے سکتے ہو آلٹ پی اس کو بھی اسائن کر سکتے ہو یعنی اس سے بھی چل جائے گا اس سے بھی چل جائے گا کتنے زیادہ دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو میں ڈلیٹ کر رہے گا اس کو ڈیلیٹ کر رہے گا بس ایک ہی کافی یہ بھی نہ دیں اب رن پہ بھی چلا سکتے اس کو کرو کلوس اب دیکھو آپ کے ماؤس کے ساتھ نے ایک کیسٹڈ لگ گئی یہ میکرو آپ کا ریکارڈنگ میں ان پروسیس ہے ادھر آو یہاں دیکھو یہاں لکھا رہا ہے سٹاپ ریکارڈنگ ریکارڈنگ چل رہی ہے آپ کی آواز نہیں ریکارڈ ہوگی کام ریکارڈ ہوگا وہ نہ کہ سب کو کہہ دیں گے خموش ہو جاؤ میں ریکارڈنگ 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 یہاں سے آپ پاوز کر سکتے ہیں پیس بولنا شروع ہو گیا کیونکہ اب یہاں کچھ بھی لکھو نسان لاہور پیس بول رہا ہے پیس بول رہا ہے لہور پارٹ سے ہمارے پاس آپ یہاں لکھو کیونکہ 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 آپ لکھ دو ماؤس آپ لکھ دو پیڑ اس پر لکھ دو آپ دو ڈیوائیس آپ لکھ دو اس میں ڈیوائیس آپ لکھ دو اس میں ڈیوائیس آپ لکھ دو اس میں بھی لگایا تھا اس میں کر دیا سٹاپ ریکارڈنگ آپ سکاپ ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کو کر دو ختم یعنی ختم کر دیا اس کو بے شک نئی فائل کھولو کنٹرول این کے ساتھ آپ نے نئی فائل کھولی وہ نئی فائل میں جا کے آپ جاتے ہو ویو میں میکروس اور یہ آر ایجی ویو میکروس وہی پہلے بڑی لسٹ اس میں جاؤ گے تو آپ کو یہ نظر آگیا جی پارٹس سب نے بھی بنایا ہے اس کو کر دو یہاں سے رن وہاں کا میکرو ٹائپ ہو لیا ہے اب کنٹرول اے کر کے اس کو ڈیلیٹ کرو کنٹرول اے ڈیلیٹ اب ہم نے اس کو ہارٹ کی بھی دی تھی آپ کو یاد دو کنٹرول کیوں کے نام سے اب جب کنٹرول کیوں کرو گے تو پھر بھی چل پڑے گا ٹھیک ہے لیکن جو آپ کے لئے گریجوری بار بار اگر یوز کرنا اس میکرو کو تو پھر بھی چھوٹ کی دینا میرے خال کمپوٹیبل ہے ادروائز میرے خال نہ بھی دے دو بہتر ہے ٹھیک ہو گے یہ تھا ہمارا جی میکرو about the recording of our work کر لوگ اس کو اچھا اس کے بعد آ رہا ہمارے پاس switch window switch window switch window مین کہ آپ نے multiple files open کی ہوئی ہیں file 1 file 2 file 3 file 4 جتنے فائلیں open کی ہوئی ہیں ان فائل میں آپ switch کر سکتے ہو دوسری فائل میں jump کرنا this is known as switch window ویسے تو ہم لوگ یہاں سے بھی jump کر سکتے ہیں جیسے 5 mouse ان کے اوپر لے کر آؤ آپ کو یہاں پر دو فائل شو کر دیتا ہے اب جس میں jump کرنا چاہتے ہو اپنا ماوس وہاں لے جاتے ہو اور click کرتے ہو اس فائل کو کپن کر دیتا ہے اگر اب یہاں سے کرتا ہوں control and یہ آپ کی ایک اور فائل کھول گی پھر control and یہ ایک اور فائل کھول گی control and یہ دوسری فائل کھول گی اب اگر یہاں سے جاتے ہو آپ ماؤس لے کے جاتے ہو اس کا آئیکن کے اوپر تو یہاں ساری فائلیں شو کر رہا ہے otherwise آپ view میں جا کے switch window کو click کرو گے تو یہاں سب کی list دے دے گا مطلب یہاں سے بھی آپ jump کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ document آپ کا اس پہ jump کرنا ہے اس پہ جانا ہے اس پہ ہر ایک کو آپ کو لیدھا لیدھا view کروائے گا اس طرح سے اگر یہ فائل نہیں چاہیے i want to close this file not the software پھرکا کروں گا صرف file بند کرنی ہے میں ہم کریں گے ctrl w ctrl w to close the file not the software ڈا ڈا ctrl n one two three four اب چونکہ کچھ نہیں لکھا اب just ctrl w one two three باری باری سب کو بند کر دے گا چونکہ لکھا کچھ نہیں ہے ہم سے پوچھ نہیں رہا کہ کچھ سیو کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ میں دوبارہ ایک نئی فائل کھول لیتے ہیں اسی view tab میں ہمارے پاس switch window کے ساتھ یہاں پہ ایک option آ رہی ہے پھلحال split کے نام سے split mean کہ آپ ایک ہی فائل کو دو حصوں میں الہدہ الہدہ کرنا چاہتے ہو ڈبل view دیکھنا چاہتے ہو یا آپ نے first page سے کچھ چیزوں کو دیکھ کر نیچے bottom پہ ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے یا top سے نیچے سے اوپر ٹائپ کرنا ہے بعض کو ہم لوگ copy کے end سے دیکھ کر first پہ write کر رہے اس نے دیکھ کر پیج کو فولڈ کر کے اب یہاں کچھ بھی لکھے لیتے ہیں ہم لوگ is equal to rand bracket start 100 bracket close اس کو میں enter کر دیتا ہوں اس نے آپ کو 100 paragraph دے دی ہیں اور آپ کے total بن گئے ہیں یہ دیکھو جی 12 pages آپ کے بن گئے ہیں یہ total 12 pages اب سب سے نیچے ہم لوگ یہاں پر مجھے ایک table چاہیئے یہاں پر insert table ہم نے یہ table write کر لیا اس table میں لکھنا کیا ہے کچھ information جو کہ first page پر موجود ہے first page سے کچھ چیزیں دیکھ کے میں نے pay number 12 page table کے اندر کچھ لکھنا ہے اب چونکہ یہ table سب سے نیچے ہے وہ سب سے اوپر ہے اگر ہم جو مجھے command بتا رہا ہوں آپ کو split اگر وہ نہ کریں تو مجھے بار بار اوپر جانا پڑے گا پھر بار بار نیچے آنا پڑے گا ان کو لینے کے لیے بہترک ہے آپ کرو control home تو آپ کو وہ شروع میں لے گئے control home سے آپ کو page کے first پر لے گیا starting first line پر تو اب آپ اپنے keyboard ماؤس کے ساتھ جاؤ view میں اور split کو کلک کر دو جیسے آپ split کو کلک کرو گے نا دیکھو آپ کے ماؤس کے ساتھ ایک لائن اٹیچ ہو گئی ماؤس کے ساتھ ایک لائن آگئی اب اس لائن کو اب یہاں رکھ کے کلک کر دو تو یہ اوپر والا حصہ آپ کا top page ہے اور نیچے والے کو آپ move کر کے سب سے end پہ لے جاؤ پہ شک control end کرو تو یہ آپ کو اس کے end پہ لے جائے گا اب یہ first page کا view ہے اوپر اور یہ last page کا view ہے آپ اوپر والے کو دیکھ کر نیچے والے میں تیبل میں آرام سے لکھ سکتے ہیں یا بے شک آپ یہاں سے دیکھو یہ ٹیکس ہے نا اس کو اب یہاں سے کرو copy اور یہاں پہ کسی بھی میں آکے آپ کر دو جی paste اس کو آپ نے کیا کیا جی اس کو آپ نے copy کیا اور یہاں رکھے آپ نے paste کرتے ہیں پھر یہ word آپ نے یہاں سے copy کیا ہے اس کو یہاں paste کرتے ہیں just as a specimen سمجھا رہا ہوں مطلب کہ اوپر سے دیکھیں نیچے والے پیج میں آرام سے ٹائپ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ایکس ٹائپ فٹ نہیں کرنی پڑتے ہیں فائل ایک ہی ہے ایک ہی فائل کا ڈبل view اب اگر دوبارہ ختم کرنا ہے تو view میں جا کے just یہاں سے کر دو گے remove split وہاں پہلے لکھا رہا تھا split ہوا رہا remove split کلک کرو وہ ختم ہو گیا اب وہ ہی آپ کا single view فائل کا دے گا split کے اندر remove split یہاں تو کوئی question دیں یہ دیکھو آپ کی ایک ہی فائل ہے اس کے 12 pages ہیں ٹھیک ہے اب page number one جو ہے اس میں کچھ لکھا ہے یہاں سے کچھ معلومات دیکھ کر کنٹرول and click کرو تو مجھے اس ٹیبل کے اندر لکھنا ہے یا اوپر سے دیکھ کے نیچے کچھ لکھنا ہے تو میں اس پوری فائل کو split کر دوں گا میں دو حصوں میں کنٹرول home کرو اور split کرو اور split کرو یہاں پس لائنہ آگئی کہاں split کرنے ہیں یہاں سے یہ page card first page ہے پائل کا اور یہ نیچے آکے میں last page پہ جانا ہے تو کنٹرول and press کرتا ہوں یہاں سے دیکھ کے یہاں لکھ سکتا ہوں ایک ہی فائل کا یعنی یہ page number 12 last page شو کر رہا ہے یہ page number 1 شو کر رہا ہے ایک ہی وقت میں ایک فائل کا ڈبل ویو پھر دوبارہ یہاں سے جا کے remove split کر دیا ہے ٹھیک ہے اب arrange آل کیا ہے کہ آپ کی ایک فائل یہ کھلی ہوئی ہے میں ایک فائل all open کر لیتا ہوں ctrl n یہ دوسری فائل کھول دی ctrl n یہ تیسری کھول دی اور ctrl n کے ساتھ یہ چوتھی کھول دی اب میں چاروں فائلوں کو میں ایک کٹھا کھول کے دیکھنا چاہتا ہوں at the same time جسنا سیکیورٹی کیمرے کی وینڈو سکرین کے اوپر آپ کو different tab and view دے رہا ہوتا ہے آپ کر دے تو arrange آل اس میں آپ کو ایک آپ یہ وینڈو آرہی ہے دوسری یہ آرہی ہے تیسری یہ آرہی ہے چوتھی یہ آرہی ہے جس کا as such مجھے نہیں لگ رہا کوئی بندہ comfortable ہے اس میں لیکن آپ کے پاس option ہے کہ آپ ان کو multiple windows کو ایک ہی وقت میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح ایکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں پھر یہ آپ کے پاس جو فائل اوپر ہے آپ اس فائل میں کچھ کام temporary بیس پہ کر کے چیک کرنا چاہتے ہو اگر میں اس طرح اس کو یہ یہ چیننگ کروں تو کیا افریکٹ ہوگا بجائے کہ آپ original پہ چیننگ کرو ساری آپ کیا کرتو اس کی نیو وینڈو میں اس کی ایک الگ سے نیو فائل کھول لیتے ہیں اس کی copy mean reflection of this file اب اگر ماؤس پہ لے کے جو آپ کو کیا definition دے رہا ہے open a new window containing a view of the current document اسی document کا آپ کو view اس میں دے رہا ہوگا جس میں جا کے آپ کچھ temporary changes کر کے decide کر سکتے ہو آیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک بجائے کہ actual پہ گاند مارنے کے آپ new window کو کلک کرو یہاں پہ لکھا رہا ہے document 10 ٹھیک ہے جیسے new window پہ کلک کرتا ہوں لکھا رہا ہے document 10.2 مطلب پہلے والی کونسی ہوگی پھر پہلے والی ہوگی آپ کو document 1.3 اس کو 1.2 اس کو میں بند کر دیتا ہوں اس فائل کو باقی فائل اپن ہیں نا without data ان کو میں بند کر دیتا ہوں تاکہ وہ کنفیرین کریٹ ہو رہی ہے وہ ختم ہوتے ہیں اب ہمارے پاس دو فائلیں یہ دیکھو اس کے اوپر کیا لکھا رہا ہے 10.2 اس پر لکھا رہا ہے 10.1 اب 10.1 آپ کی actual فائل ہے اور 10.2 جو ہے اس کا reflection ہے اب اب کچھ چینجز برا کر کے میں چاہوں کہ اس line کو اگر میں bold کر لوں اس کو اگر میں underline کر لوں اس میں آپ testing کر کے دیکھ سکتے ہیں بجائے کے actual پر کرو آپ پیاسسچ آج تک اسی کا بزورت پڑی نہیں ملی بھی آجتا ہے ctrl w کرو ctrl w یہ تھا آپ کا new window اب آگے آ رہا ہے میرے پاس zoom zoom mean کہ آپ نے اس فائل کو 100% zoom کرنا ہے یہ دیکھو پہلے یہ 100% zoom ہے ہنڈر پرسن میں آپ کو اس طرح view دیتا ہے دوسرا ہے کہ آپ نے one page view لینا ہے دوسرا ہے two pages یعنی at the same time two pages view آپ کو دے ایک ہے page width جتنی page کی width ہے left side سے لے کر right side تک اس سارا page کا view آپ کو دے تاکہ آپ کی eyes comfortable ہوں otherwise ہم تو ایسے control scroll سے بھی کر لیتی ہیں ٹھیک ہے one page two pages one page پھر two pages multiple pages پھر zoom میں جا کے آپ کرتے ہو مجھے کتنا چاہیے 75% 75% view دیتا ہے پھر zoom میں جا کے کہتے ہو جی text width جتنی text کی width ہے یہاں سے لے کر یہاں تک full fledge آپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو دے رہا ہے جی zoom میں جا کر whole page پورا page آپ کو دکھائے رہا ہے جتنے پرسند آپ کی view چاہیے اس کا جو زیادہ کمپوٹے میں مجھے page width یا یہی پیو چھنا ہے یا text width یہ 100% پھر آپ کو میں نے فرسٹ ایکشن بتایا تھا کہ آپ کا جب open کرتے ہو ورڈ کو تو view میں جا کے آپ کے تین tabs میں سے آپ کا رولر کم از کم آن ہونا چاہیے grid line جس کافی رہنے دو ایک آپ کا ہے navigation pen navigation pen میں آپ کو یہاں پر pages کا view دے رہا ہو یہ دیکھو ہے یہ کس پیج پر آپ نے quick jump کرنا ہے ہے یہ دیکھو پیج نمبر 8 پہ جانا ہے 7 پر 6 پر تو آپ کو وہ quick jump دے رہا ہے آپ کو بہر پیج کے پر یہ بانے یہ یہ تھی navigation pen یہ پورا area navigation pen کہہ لاتا ہے اگر چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو off کرتے ہیں normally ہم رہیں گے ruler ruler کم از کم آن ہوتا ہے باقی نا بھی آن ہوتا ہے grade line تو ضرورت نہیں پڑتی ہے grade line کو آن کرو نا تو آپ پیچھے graph paper نظر آتا ہے پچھے پورا graph یہ graph table وہ ہوتا ہے کہ if you want to draw any drawings there کوئی drawing اور اب بنانی تو اس کے لئے اگر اس کو off کرتا ہے اور جو document views ہیں اس میں ہم نے پہلے پہ رہنا اپنے page layout کرتا ہے باقی غلطی سے اگر full screen آپ کا click ہو جاتا ہے یا یہاں سے آپ کا یہ بھی ساری وی views ہیں بعض وقت un internationally کچھ چیز click ہو جاتی ہے اس طرح سے full page تو آپ کو پھر اس سے نظر آ رہا ہوگا آپ temporary کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میرا جو ورڈ کو کیا ہوگا ہے تو آپ نے اس کو اس اب نا یہاں سے یہ آپ کو reading view دے رہا basically آپ جتنا مرضی اس کو zoom کرو تو آپ کو document وہ reading کے لئے آپ کے لئے آسانی ہوگئی full page view escape کرو پھر واپس میں آ گیا ہے یہ reading view تا full screen یہ web layout جس میں جسٹ آپ کو ویب کی طرح شو کرے گا اس کا پیجز میں break up کوئی نہیں آتا outline view جساں سے show کر رہا ہے close کرو اس کو اور view میں جا کے آپ کا draft view آپ نے رہنا ہے print layout اس میں رہنا ہے print layout یہ یہاں سے لے لو یا یہاں سے یہ پسٹ ہے جس میں چلے جائیں کیونکہ بعض اوقات بٹن کلک ہو جائیں تو پھر آپ ویسے ہی tension میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم کو کیا ہو گیا تو آپ نے ویسے چیزیں setting میں check check کرنے view میں جا کے آپ کا ruler آنو اور یہاں سے print layout ایک ٹھیک ہے اچھا ٹھیک اب ایک چیز پہ رہ گئی ہمارے پاس view side by side view side by side means آپ دو document کا comparison کرنے کے لئے دونوں کو parallel آمنے سامنے کھول لیتے ہو کہ اس میں یہ چیز اس طرح سے بنی ہوئی ہے اس میں یہ چیننگز کی ہے تو اس میں کیا فرق ہے اس کے اندر ہے اب یہ فائل میں temporary کرتا ہوں اس کو save اس جگہ ہم desktopیں کر لیتے ہیں اس کو he ll o hello کے نام سے ٹھیک ہو گیا اس کو میں نے کر دیا بند اب میری hello کے نام سے یہ فائل آ گئی اسی فائل کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں control c control v یہ اس کی دوسری فائل بن گئی ہے ٹھیک ہے اس کا نام چینج کرنا کیا پریس کروں گا f2 اس کا نام راز دیتا ہوں g o d دو فائلیں open کر لیمیں یہ فائل نمبر one فائل آ با ٹو اب آپ ms word میں آؤ اگر آپ دیکھتے ہو view میں آکے side by side view دونوں چیزیں off ہیں ٹھیک ہے اب آپ کیا کرو ان میں سے جو ہے نا good willify جو میں نے باد میں بنائی ہے اس کو open کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں کچھ تھوڑی بہو چیننگ کرتے ہیں پہلا گراف پہلا گراف میں بولڈ کر دیتا ہوں دوسرا پہلا گراف ہم لوگ اٹیلک کر دیتے ہیں اور تیسرا پہلا گراف جو ہے اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں انڈر لائن اور اس سے جو نیکسٹ ہے اس کا ہم لوگ کلر چیننگ کر دیتے ہیں مثل یہ ہم نے چیننگز کی ہے سیکنڈ والی فائل میں پھر اس کو کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں اور کنٹرول ڈویو سے بند کر دیتے ہیں اب میں کیا کروں گا ان دونوں فائلوں کو کٹھا سیلیکٹ کر کے کٹھا اوپن کر لوں گا دونوں فائلیں اوپن ہوگی دونوں فائلیں میں سین ٹیکسٹ ہے لیکن ایک میں فارمیٹنگ کی ہے ایک کا نارمل ہے اب آپ ویو میں جاؤ گے تو آپ کا یہ بٹن دیکھو اب آن ہو گیا ہے پہلے یہ ڈیسیبل تھا یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں فائل نے ایک ہی طرح ملتی جلتی آپ کی کٹھی اوپن ہو بعد میں اوپن کرنی پڑیں جسٹ اپنے اس بٹن میں کرنا ہے کلک تو آپ کو دونوں فائلیں آمنے سامنے پیرلل کھول کے دکھا دے گا یہ دیکھو یہ آپ کی فائل امر ون ہے اس کو میں تھوڑا سا اس کو ریڈیوز کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے اب دونوں کا ساتھ کمپیریزن بتا رہا ہوں صاحب نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کا یہ بولڈ ہے یہ نارمل ہے یہ ٹیلیک ہے یہ بھی نارمل ہے یہ انڈر لائن ہے یہ ریڈ ہے اور اس کا پیرلل آپ کو آمنے سامنے کھول کے دکھا رہا ہوں جب میں اس کو سکرول کرتا ہوں تو ساتھ واری فائل خود ہی سکرول کر رہی ہے ایسے صحیحہ تر یہ چیزیں منجری پوائنٹ آفیو سے ایڈیٹنگ پوائنٹ آفیو سے آپ کو اسسٹک اسسٹ کرتی میں چیزیں ٹھیک ہے جی کنٹرول ہوم اس کو کرو بند یہ آپ کی دوسری پیدا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو ویو ٹیب آپ کا کمپلیٹ فائل کو پاسٹر لگانا میں نے بتایا تھا آپ کو نہیں بتایا تھا اب یہی فائل میری ہے اس فائل یہ میری فائل ہے ہیلو کے نام سے ٹھیک ہے اس فائل کو ہم پاسٹر لگاتے ہیں کہ فائل یہ میرے علاوہ کوئی اور نہ کھول سکتے ہیں یہی طریقہ ورڈ میں ہے یہی طریقہ ایکسل میں ہے یہی طریقہ پاور پائنٹ کے اندر ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گا آپ نے کیا کرنا ہے اب جو فائل پہلے سے بنی ہوئی ہے اس فائل کو پاسٹر لگانا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کرو گے آپ جاؤ گے فائل میں فائل کے اندر جا کے اس سیو ایز سیو ایز سیو ایز فائل میں جا کر سیو ایز پہ کلک کرو تو آپ کے پاس ایک یہ ڈیالیک بوکس آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے فائل کے نام کو نہیں ٹچ کرنا صرف یہاں جانا ہے آپ نے ٹولز کے اندر اور ٹولز کے اندر جنرل آپشنز ٹولز کے اندر جنرل آپشنز اس کو اب کرو کلک آپ کے پاس ایک یہ ڈیالیک بوکس آ رہا ہے اب اس میں آپ سے پوچھتا ہے پاسورٹو اوپن اور پاسورٹو موڈیفائی دونوں میں کوشی کریں گے ایک ہی پاسورٹ دعا پاسورٹو اوپن میں فائل کھل جائے لیکن چیننگ نہ کر سکو جس ریڈ اونلی اگر موڈیفائی کا پاسورٹ بھی لگاتے ہو تو پھر آپ کو تبدیلی کی اپشن بھی دیتا ہے اب پاسورٹو اوپن میں پاسورٹ دیتا ہوں میں او این ای ون اور وہی پاسورٹ ہم یہاں دیتے ہیں او این ای ون پاسورٹو لگانے سے پہلے آپ نے یہ لازمی چیک کرنا ہے کہ میرا کیپ سلوک آن ہے یا آف ہے کیونکہ آپ کا پاسورٹ ہوتا ہے کیس سینسٹیو اگر چھوٹی ای بھی سی میں آپ نے لکھا ہے تو سمال میں ہی اوپن ہوگا کیپس میں دیا تو کیپس میں ہی اوپن ہونا ہے یہ اپنے اوکے کر دیا کہتا ہے یہ اگین ویریفائی کرو او این ای ون اگین او این ای ون اینڈ اوکے سیو یہ آپ نے بند کر دیا اس فائل کو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں کنٹرول ڈبیو سے دوبارہ ادھر جاؤ فائل کو اوپن کرو اس کو دبر کلک کرو گے تو آپ سے وہ پاسورٹ مانگ رہے کہتا ہے جی پہلے پاسورٹ دو پھر آپ کا اندر انٹر ہونے دیں آپ یہاں لکھتے ہو او این ای ون اچ ای ڈبل ایل او وہ غلط پاسورٹ دے رہا ہوں کہے گا جی سوری اگر ہم لوگ پاسورٹ صحیح دیں گے اس کو او این ای ون اس نے ایکسپٹ کر لیا لیکن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے read only فائل کھولنی ہے کہ آگے موڈیفائی بھی کرنے اگر میں read only پہ کلک کرتا ہوں تو فائل تو کھل گئی ہے اوپر دیکھو کیا لکھا رہا ہے read only اگر میں اس میں کوئی بھی تبدیلی کر کے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب اگر اس کو اگر میں save کروں گا تو مجھے وہ save نہیں کرنے دے رہا ہے اسی نام سے میں save کرتا ہوں تو مجھے error دے رہا ہے چینجنگ نہیں کرنے دے رہا مجھے اس فائل کے رہا ہے کہہ رہا ہے یہ read only ہے آپ چینجنگ نہیں کر سکتے دوبارہ close کرو پھر فائل کو double click کرو پاسفورٹ دیتے ہو on e1 shit پھر لکھو on e1 again on e1 اب یہ فائل آپ کے پاس ہے اب اس میں کچھ بھی آپ چینجنگ کر کے تو اس کو save کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یاد رہے گا how to apply the password on word excel or powerpoint same trick ہے اس کا اب پاسفورٹ اگر میں نے ختم کرنا اس کا پھر دوبارہ اسی جگہ پہ جاؤ گیا فائل save as again tools again general options وہاں جا کے آپ نے صرف ان کو delete کرنا ہے یہ دیکھو delete کر کے نا اسی جگہ کو یہ دفعہ ok کرنا ہے اور اس کو save کر دینا ہے اب اب کا password ختم ہو چکا ہے اس کو control s کر کے control w کر دو دوبارہ فائل کھولو یہاں سے جا کے فائل یہ آپ کے recent فائل ہے وہ کھول دے گی ٹھیک ہو گیا اب password کرنے کے کوئی اور طریقہ بتا رہا ہوں second method فائل میں جاؤ اس میں جا کے آکھے پاس آ رہا ہے info info فائل میں جا کے info info کے اندر نیچے آپ پر second icon ہے protect document protect document اس کو آپ کرو کلک اور اسی ہی آ رہا ہے جی encrypt with password encrypt with password encrypt click کروگے آپ سے پوچھے گا password کیا رکھنا ہے جی o ne1 دوبارہ دو جی o ne1 آپ نے اس کو password دے دیا اب یہاں لکھا رہا ہے permission password is required to open this document اب یہ لکھ escape کرو اس کو فائل کو بند کر دو save دوبارہ سے کھولو desktop سے اس کو password o ne1 اس طریقے سے پاسٹر لگاؤ گے اس کو ایک ہی password لگے گا جب save as میں جا کے لگاؤ گے تو double password لگا سکتے read لنے کے لیے الگ لگا سکتے موڈیفائی کو لگا سکتے موڈیفائی بھی کار سکتے ہاں لگ 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 نہیں مانگے گا مانگے گا جو بھی کھولے گا password مانگے گا اس جگہ جا لگا